اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہو آپ سب اور لائف کیسے گزری ہے تو آج ہمارا سکس دے سٹارٹ ہو گیا ویٹ لوز چیلنج کا تو اس میں میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں اور بریک فاسٹ میں میں نے ایک ایوک ایڈو لیا تھا اور میں نے اس میں ڈیٹ سیٹ کیا تھا کچھ اس میں نٹ سیٹ کیا تھا چیا سیڈ اور فلیکسیڈ کیا تھا اور میں نے اس کو مل کے ساتھ بلینڈ کر لیا تھا تو یہ تھا میرا بریک فاسٹ اور اب لنچ کی طرف آتے ہیں تو لنچ میں میں نے اوٹس کے ریپ بنائے تھے ایک اوٹس کی روٹی بنالی تھی اور یہاں پہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے بالکل کارپ چھوڑ دینے ہیں تو ان کے لئے میں یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ اوٹ فلور جو ہے وہ گلوٹ ہوتا ہے اور اس میں پروٹین اور فائبر زیادہ ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کو یہ سب چیزیں ڈیلی روٹین میں چاہیے ہوتی ہیں ریگولر آٹے سے اس میں کارپ کم پائے جاتے ہیں کلیسٹرول اور ڈائیبٹیز والوں کے لئے یہ بہت اچھا اور وزن بھی کم کرتا ہے تو اس سے ہمیں نقصان زیادہ نہیں ہے اگر ہم ویڈ فلور کھا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمیں کیلوریز اور کارپ جو ہیں وہ زیادہ مل جاتے ہیں تو یہ اس پہ بھی کوانٹیٹی ہم نے کنٹرول کر کے ہی کھانی ہے میں فور ٹیبل سپون سے زیادہ یہ نہیں لیتی ہوں تو اس کے بعد ڈینر میں میں نے آج چکن ایسٹرپیڈا بنایا تھا اس کی ریسپیز میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گے اور اس کے ساتھ میں نے رشین سیلڈ بنائی تھی جو میں نے ہیلڈی آپشن میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو شوگر میں نے ایڈ کرتی جب میں ہیلڈی آپشن لیتی ہوں تو میں اس میں دہیں ایڈ کرتی ہوں تو یہ تھا میری آج کی روٹین اور آپ لو مل لیں ٹیک کیر بائی بائی اللہ حافظ